دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو آپ نے بات بھی کہی ہے کہ اگر کانگریس پیڈی پی کے ایڈالجی پر اترتی ہے تو ہم پوری سکتے ہیں ان کے حالے کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی بی جے پی کی سرکار ہے جس میں جب اٹل بحری صاحب چیپ پرائیم نیسٹر تھے تو انہوں نے مانا کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ ہے اس کا سمیدان نکالنا ہے اور انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور یہاں سپریٹس لیڈرز سے بھی بات کی مطلب یہ ہے کہ ایک مدہ ہے جمہو کشمیر کی ایک پرابلم ہے اور تین سو ستھر جمہو کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک پل اب انہوں نے وہ پل توڑ دیا انہوں نے خود دیکھا کہ کیا معاملات ہو گئے یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن نے دیکھا کس طرح نورت کشمیر میں لوگوں نے پہلی بھی سا ایک سنٹیمنٹ کے اوپر ووڈ ڈالے جو وہ سوچتے ہیں شاید ختم ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جواب دیا کہ مسئلہ کشمیر ہے اور تین سو ستھر کو ختم کرنے سے وہ اور کامپلیکیٹڈ ہو گیا ہے اب ہوم مینشور صاحب کو یہ سوچنا ہے جیسے ہم ہماری جماعت یہ مانتی ہے کہ جمہو کشمیر کی سمسیہ ہے جس کا سمدان اس ملک کے آئین کے اندر نکالنا ہے تو اگر وہ آئین کی جو ایک کڑی ہے تین سو ستھر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں جو امید شاہ صاحب جو ہے وہ سپریٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سپریٹس تو تین سو ستھر کو نہیں مانتے ہیں پھر امید شاہ صاحب ہی نہیں مانتے تو فرق کیا ہے سپریٹس بور ان میں ہم تو مانتے ہیں ہم جیسے جماعتیں ہیں کہ جمہو کشمیر اس ملک کے ساتھ تین سو ستھر سے جڑ گیا سپریٹس کہتے ہیں نہیں جڑا ہے کوئی تین سو ستھر ہم نہیں مانتے امید شاہ صاحب ہی وہی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہی بات کہنا چاہتے ہیں اسی بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں جو سپریٹس کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے کوئی جڑاوی نہیں ہوا ہے جو انسی کانگرس کا الائنس ہوا ہے اس پر پی ڈی پی کا موقع ہے نہیں دیکھیں میں نے کہا کہ ہم نے جب بھی کہ پی ڈی پی نے کبھی بھی الائنس کی ہے کانگرس کے ساتھ کامن منیمم پروگرام بی جے پی سرکار کے ساتھ ایجنڈ آف الائنس تو ہماری پارٹی کا موقف ہے جب بھی ہم کسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم بازابتہ ایک ایجنڈہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے آپس میں کیا کیا کرنا ہے ہماری پریارٹیز کیا رہیں گی ہم نے کیا کرنا ہے جیسے پچھلا جب دوہزار دو میں تو پوٹا ہم نے کہا ختم کریں گے اسی طرح آج بھی ہمارا ایک ایجنڈہ ہے جب ہم کسی جماعت کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں ایجنڈہ ہمارا سریٹ شیئرنگ بات کی بات ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ہمارا ایجنڈہ جو ہے اس کو اپنانے کے لئے تیار ہے تو ہم بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے